پچھلی دفعہ آپ کا ویڈیو تھا وہ کچھ کوئی پتھان کال کر رہا تھا آپ کو ان ناموں پہ حضرت ابو بکر حضرت عمرک پہ تو آپ نے ایک بات کہی جو اس وقت نام رکھا گیا وہ عثمان ابن معذون تھا حضور کے وقت میں آپ نے ان کو قرار دیا یہ کیسے دیا اگر حضور صلی اللہ اس وقت زندہ تھے دنیا میں تھے تو وہ شیعہ سنی تو تھا نہیں آپ نے تو ان کو اس وقت شیعہ قرار دیا تو حضرت امیر علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر عثمان ابن مزعون جعفر تیار یہ لوگ زندہ ہوتے تو ابو بکر جو اتنا کرتا کہ میرا حق چین تھا آپ نے کہا وہ شیعہ یہ مجھے بتایا شیعہ کہاں سے تھے اچھا میں اب بھی بتاتا ہوں تم تہر جاؤں میں اس کے حدیث لائے صحابہ کی یہ نہیں چاہیے روایت نہیں چاہیے در منصور ہے آپ لوگوں کی آپ لوگوں کی کتابیں میری کتاب توڑی ہے میں کچھ نہیں مجھے بتاو جھوٹ مت شہلا مجھے بتاو سچ سامنے جھوٹ میں نہیں سنتا عدب سے بات کرو اگر سچ ہے آپ کی کتاب میں لکھا آپ کو غالی دے رہے ہو کیا عدب سے بات کرو آپ تو وہاں پر صحابہ کو غالی دے رہے ہو میں نے کس صحابہ کو غالی دیا ہے خدا حافظ چلے جاؤ جہاں سے آپ پھاگل ہیں پتہ نہیں کیا ہمارے آپریٹر صاحب کو کیا ہو گیا کیسے لوگوں کو ملاتے ہیں آپ آپریٹر بھائی آپریٹر بھائی بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا وشوت دیتے ہیں آپریٹر کو کیا ہو گیا ہمارے جو دوست ہیں پتہ نہیں آپریٹر کو یہ لوگ کیسے مکل لگاتے ہیں اور روزے کی بھی آپریٹر جو ہے نا ہمارے سیری کار رہے ہو ایک آت میں چاہی ہے ایک آت میں سموسا ہے ٹھیک ہے نا وہ ایک آت میں فون ہے ملا رہے ہوں وہ ادھر سے ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوں وہ پتہ دو تین چینل اور بھی دیکھ رہے ہوں جو آتا ہے ملا لیتا ہے عزیزو یہ کتاب ہے الدر منثور في التفسیر بالماثور الجزء الثامن چابدار الفکر چپی ہے یہ کتاب سنہ دو ہزار نومے یہاں پہ آئیے عزیزو تفسیر سورة البیینہ عوض باللہ من الشیطان الرجیب سورہ مبارکہ بیینہ ٹھیک نا یہاں پر آپ پھل یہ چلتے ہیں اس آیت کو دیکھ لیجئے عوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائکہ ہم خیر البریہ اولائکہ ہم خیر البریہ بتحقیق بلا شک و بلا ریب کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجاہ لائے اولائکہ وہی 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 صرف یہ ضمیر فصل جو ہے یہ حصر کے لیے آتا ہے یہ ہی صرف یہ جو ہیں کیا ہے خیر البریہ بہترین خلائق ہے بریہ یعنی خلائق ہے خیر البریہ بہترین خلائق ہے اچھا یہ آیت سورہ بینا جزء ثلاثون صفہ پانچ سو نواسی ملاحظہ فرمائی حدیث ابن عساکر نے جابر ابن عبداللہ عنصاری سے روایت کیا کنہ عندن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے فاقبل علی ان علیہ السلام علی علیہ السلام تشریف لائے فقالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فر تو پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدْهِ اِنَّ هَذَا وَشِعَتَهُ لَهُمُ الْفَائِزُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اِنَّ هَذَا اِنَّ هَذَا یہ یہ سردار یہ سرور یہ سالار یہ سید یہ بہترین یہ اور ان کے شیعہ لَهُمُ الْفَائِزُنَ صرف یہ روز قیامات کام رواق کامیاب سرخ روح ہیں اور لوگ نہیں وَنَزَلَتْ یہ کہنا تھا اللہ کو اتنا پیارا لگا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کی جانب سے اللہ کی جانب سے آیت نازل اللہ نے آیت نازل کی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِئِ اَقْبَلَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسْصَحَابَةِ ایک دستور یہ تھا کہ جب علی علی علیہ السلام تشریف لاتے تو یہ کہتے جَاءَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَاءَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ اور اس کے بعد بھی کئی روایت نقل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم زندہ تے تو شیعہ کہا تو یہ دیکھو ٹھیک ہے شیعہ تے وہاں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ جبرائیل شیعہ ٹھیک ہے ملائکہ سب شیعہ انبیاء سب شیعہ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایت روز قیامت صرف یہی اور ان کے شیعہ سرخ روح کامیاب کام روا خوش نصیب ٹھیک ہے تو یہ اس مانے میں شیعہ تے شیعہ جوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہی سرات ایمان پر صرف شیعہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہی سرات ایمان پر صرف شیعہ